نمشکر دوستو یہ جو آپ جھاڑی دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو کہتے ہیں گرنہ جھاڑی تو دوستو جی لوگوں نے گرنہ جھاڑی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ گرنہ جھاڑی کیسے ہوتی ہے گرنہ جھاڑی کو میرے خاصے ہو سکتا ہے ڈوگری میں کہتے ہوں کیونکہ ہم پاروک رہنے والے تو میں جاتر اس کے نام جو پاری لینگوز میں ہی جانتا ہوں کون کون کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرنہ جھاڑی ہے اگر اس کے جو فل ہوتے ہیں وہ گرمیوں کے اندر فل لگتے ہیں پک جاتے ہیں تو اب ہم ہن کو کھاتے ہیں تو دوستو گرنہ جھاڑی کے اوپر جو کانٹے ہوتے ہیں جیسے کبھی آپ کو کانٹا چوب جاتا ہے تو کانٹا اس کا نکال کر آپ اپنا کانٹا نکال سکتے ہو ساتھ میں یہ جو بوٹی ہے یہ ہمارے بہت ہی لابدائک اور بہت ہی پوشٹک بوٹی ہے اس کے پتییں نہیں کھاتے اس کے جو فل ہوتا ہے اس کا فل اگر کچھا کھائے جائے تو اس سے ہمارے شگر ہوتی ہے کانٹرول ہوتی ہے شگر یہ پیڑ جو ہوتا ہے شگر کو ہمارے کانٹرول کرنے کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے اس کے اوپر جو فل ہوتا ہے جیسے ہرا ہوتا ہے پک جاتا تو کال ہو جاتا ہے دوستو جن لوگوں کو اگر شگر ہے وہ اس کے فل کا سیون کریں تو آپ کے شگر جو ہوتی ہے بلکل کانٹرول ہو جاتی ہے جن لوگوں کو شگر ہے وہ اس پیڑ کے فل کا یوز کریں تو اس کو کہتے ہیں گرونا جھاڑی گرونا جھاڑی ہوتی ہے پاڑوں میں سب سے عادت پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے میدان علاقے میں بھی ہوتی ہے مگر اس کے بڑے بڑے ہی پیڑ ہوتی ہیں دردس پندر میرے گا سے سات آٹھ فٹ کے پیڑ ہوتے ہیں اس سے بڑا پیڑ دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرونا جھاڑی کیسی ہوتی ہے تو دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لائک شیئر چاہیے مجھے اس کے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے میں اس لئے ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جانکاری ہوں اگر آپ کے گھر میں کسی کو شگر ہے تو آپ اس کا فل دیں تو اس کا فل کھانے سے اس کا فل جو ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے اس کو کھانے سے شگر کم ہوتی ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں جائے ہین جائے بھارت